اے او صحابیت جنہا خلیل تی بڑاورتی تمنہ آمنہ دے لال لکی دیا عجدی میری گفتگو دا موضوع ہے خلیل اللہ تے دعا ہے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عجدی میری گفتگو دا موضوع ہے حضور تی زندگی تے آخری ایامت پہ صاحبی تی ساتھ چار یا پانچ دیل پہلے حضور بچہ علمیت تشریف لائے وہ ہاتھ اتنی شدت ہے کہ حضور تے کپڑے آئے وہ ہاتھ نہیں لائے آجا سویدہ اتنی بخار تی شدت ہے حضور لائے حضور زندگی تشریف لائے آمنہ دے لال نے زہر تی نماز عدا فرمائی اور زہر تی نماز دوبار آمنہ دے لال نے ممبر لگوایا اور ممبر لگوا کے آمنہ دے لال نے اپنی زندگی تے آخری خطاب شروع کی تا اللہ دے لال نے اپنی زندگی تے آخری تقریر شروع کی تا رب دے محبوب نے اپنی زندگی تے آخری بیان شروع کی تا اور زندگی تے آخری خطاب بڑا اہم خطاب ہوتا ہے حضور کوئی نصیحہ تا کرنا چاہتے ہو سر کوئی نصیحہ تا کرنا چاہتے ہو سر انہاں اگزاں اور حضور نے اپنی خطاب کی شروع کی تا کہ لوگوں اختار حق بندے کے اختیار دیکھتا ہے احمد اللہ احمد اللہ اپنی تقریر پوئی نہیں پیاس ہو رہی دا حضور تی زندگی تا آخری خطاب پیاس ہو رہی دا احمد اللہ اپنی تقریر نہیں پیاس ہو رہی دا حضور تی تکریر پیاس ہو رہی دا کیڑا 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 حضور تی زندگی تا آخری خطاب سننا چاہتا ہے کسی پیر تا خطاب نہیں کسی مولوی تا خطاب نہیں آمنان الانی زندگی تا آخری خطاب ہے حضور نے اپنی زندگی تا آخری خطاب کی نا لفظا نا سنو کیتا لوگوں اللہ نے ہٹ بندے کے استیار دکھتا ہے اور دنیا تی زندگی پسند کرنا چاہتے ہیں اور جو اس نے دنیا تی زندگی دو بتا دے لیے اور اگر آخرت تی زندگی تا انتخاب کرے تو جو اس نے آخرت تی زندگی تا انتخاب کر دے لیے صحابہ کے سکتہ تاریخ ہے صحابہ بڑی توجہ رات بڑے ایک لیے حباق لارد حضور تی زندگی تا آخری خطاب پسند کرے دے لیے جو اس نے زندگی تا انتخاب کر دیتا جائے صحابہ کے سکتہ تاریخ ہے صحابہ بڑی توجہ لارد حضور تی خطاب پسند کرے صحابہ کے مجھ میں چھو ایک صحابی تی رومر تی آواز بلند ہوئی صحابہ کے مجھ میں چھو ایک صحابی تی رومر تی آواز بلند ہوئی اور وہ رومر تی آواز سسکیاں جن در تمدیل ہوئی اے سسکیاں شروع ہو گئی صحابہ نے بڑھ کے دیکھیا اے رومر والا نبی نصب تکوڑا یا نبی نصب توجہ لگا یا سیدنا صدی کے پر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے بڑھ کے دیکھیا صحابہ نے بڑھ کے دیکھا رومر تی وجہ کوئی نہیں پی نظرم دی بس حضور اتنی تکارے کی تھی ہے اللہ ہم بندے نے اختیار کیتے تو دنیا کی زندگی کو پسند کرے دے جا آخر تی زندگی کو پسند کرے دے صدی رومر تی وجہ کوئی نہیں پی نظرم دی رومرات کے ہوئے شکیدنا صندی کے پر گولے آپ نے فرمایا صحابہ تو ان کیا پتا حضور کی خندے نہ ذکر پہ کرے دن اس دوران خود حضور دیا پڑی زندگی حضور اپنا ذکر پہ کرے دن معلومنہ حضور کی جنائی دا وقت آگے معلومنہ حضور دا وقت آگے ہے حضور دے جہاور دا وقت آگے ہے صدیق تاروں دا بٹھا ہے اے صدیق دے رومر تی آواز یا دے رومر تی آواز آمنہ دے لازے کندہ سے پڑی اے صدیق دے رومر تی آواز اے یا دے رومر تی آواز محبوب تے کندہ سے پڑی صدیق دے رومر تی آواز مصطفیٰ جہاں دے رحمت کندہ سے پڑی آمنہ دے لازے خطاب تبدیل کا دکھتا موضوع تبدیل کا دکھتا پیام تبدیل کا دکھتا خطاب کا موضوع تبدیل ہو گیا اگرے کوئی نسیتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسکتہ کرنا چاہتے ہیں پہ یا دے رومر تی آواز آمنہ دے لازے کندہ سے پڑی آمنہ دے لازے کندہ سے پڑی چھوڑی جاؤں کندہ سے پڑی چھوڑی جاؤں حضور نے فرمایا لوگوں جس جس نے میں محبت دے جو جو احسان کی دے مرد احسان بکھائی دنیا کے چھکائی جانگا پر صحابہ اے حکمینا یا سکتی کے میں نے احسان نہیں چھکا سکیا کل قیامت آگے راکھوں خود چھکائی سے محبت دے لازے کندہ سے پڑی چھوڑی جاؤں محبت دے لازے کندہ سے پڑی چھوڑی جاؤں احسان نہیں چھپا سگیا کل خیامت آلے دیر رب خود چھکای سی پتہ نہیں کپائی گا لیکن میں سنتے بڑھنے گا پچر میں کھو پچر کیا ہے یاد رومر تھی آواز محبوب نے کنہ کپائی محبوب نے حتاب تبدیل کر دکھتا موضوع تبدیل کر دکھتا نسیحتاں چھوڑ چھوڑیاں فسکتاں چھوڑ چھوڑیاں کہ یاد دیر جوئی جا شروع کی اچھا میں نہیں جاندہ کپائی یا لیکن میں منظر رہتے بیکھتے میں بارے حشت تواکف نہیں تو حلی محبت تواکف نہیں ایسا آپ بغدادی دی اچھی ہے چکری پاؤ بغدادی دی اچھی ہے چکری پاؤ بغدادی دی اچھی ہے چکری پاؤ منظر کیا ہے میں جوڑے سامنے منظر پیارے خیلتا میں بیٹا والی میں جو گئی ہوں منظر جنگا لگتے اور میں اتنے اشکار اتنی محبت کار جواب نے سی باؤ بغدادی دی اچھی ہے چکری دیکھو بغدادی دی اچھی ہے چکری منظر کیا ہے مسکت مسکترین اپنی ہے نہیں چکری لگنی تو باؤ میری اچھی ہے چکری دیکھو منظر اے مسجد مسجد نقوییے منبر منبر رسول اللہ اے سنان مدون صحابات ہیں اور خدام خد آمنہ دے لگا ہے سنان مدون صحابات ہیں اے سنان مدون صحابات ہیں اے سنان مدون صحابات ہیں مدون صحابات ہیں مستر رمویت اگلی گھومائی جوہی طرف حضور نے مستر رمویت اگلی گھومائی مستر رمویت ہر صحابی نے اپنے گھا دی کھل دی مستر رمویت کھول نہیں ہو جا داکہ نماز جامل جامل اچھ آسانی ہو گئے حضور نے انگلی گھومائی حضور نے فرمایا صحابہ ایک جدیاں کھڑ دییاں مستر رمویت کھول دییاں اچھ دوبار ساری کیا کھڑ دییاں ہیٹ میرے یار صندیق نے گاندی کھڑ دی کھڑ دی اللہ شاء اللہ تو ان ممینے لے جا بیٹی ڈیلی آمین نے جا رہی تھی بیٹی اللہ مڑ مڑ لے جا مستر رمویت باب السلام کے فضور کو سلام کر رہے مستر رمویت وہ نے مرمویت باب دروادہ باب سگیدنا صندیق پر حضبی بولوکد ہے اس دروادہ نے بڑے جایی حروف نہ لکھوا حالی متوفہ تو بی مگری یہ دروادہ اتھے گا لوں دے گھتے صندیق انگلہ دکھا 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 دکھتی خلور نے فرمایا سارگر کھڑتی ابا ایک میرے گا سی دین دے گرد کھڑتی اے حکم نسیعہ کا چھٹ گئی ہے وسیعہ کا چھٹ گئی ہے یاد دین جوئی بیون دیگے اگر ایک جنرے سنو آمنہ دے لازدے اے حضور کی زندگی تو آخری خیتاب پہ ہو اگر ایک جنرے سنو اپنے لفتان لبیدے اے جنرے اپنے دیندی طرف اشارہ کی خلور نے فرمایا صحابہ ایس دیندے ہر خانے دیندر ایس دیندے ہر کوش دیندر رب دی محبت سمائی ہے کہیں گے محبت رب دی محبت سمائی ہے لیکن صحابہ اگر میں محمد دیندے کسے کونے دیندر کسے کوش دیندر سرہ برابر بھی جگہ موجود دیند اور جاں آگے یار صدیق دے چھو لے لَوْكُمْ تُمُتَّقِنًا خلیلًا سِوَ اللَّا اگر رب دِ سِوَا جَنُوا اپنا خلیل بڑھئی لَا لَبْتَحَسْتُ وَبَا بَقْرٍ خَلِيلًا اپنا خلیل بڑھئی لَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضور تمنہ کی تیجئے کہ اگر میں کہاں خلیل بڑھئی لَا صدیق اپنا خلیل بڑھئی لَا معلوم ہوندہ ہے خلیل آمد کیا جیتنی کیا صفت ہونڈی ہے خلیل آمد کیا جیتنی کیا صفت ہونڈی ہے خلیل آمد کیا جیتنی کیا قوالٹی ہونڈی ہے اوہ ساگیا قوالٹی ہونڈی ہے سیدنا سندھی کے پوریچ موڈنگ دیلتے ہیں اگر مولود نہیں کہاں تمنہ کیا پکرے سبان اللہ اچھا خلیل ہونڈا کونڈی ہے خلیل ہوتا کونڈی ہے تبدیل میں آپ پر کسی عام مفسر کو نہیں کچھ دے آپ پر ٹریک عبراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہے جو اللہ اپنا خلیل بڑھا ہے تو صرف خلیل کی میں بڑھے کہ خلیل ہونڈا کونڈی ہے عبراہیم علیہ السلام کو کسی نے کچھ ہے عبراہیم تو صرف خلیل کی میں بڑھے صرف خلیل صرف خلیل اللہ 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 موسیقی 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 قربان فرمائے رب تخلیل ادھر پڑھئے جنہاں اولاد قربان کی تیار واسطہ تری سے فرمائے رب تخلیل ادھر پڑھئے جنہاں اپنا سارا بات اللہ دے مہمانہ واسطہ فرمائے رب تخلیل ادھر پڑھے جنہاں اپنا سارا بات اللہ دے مہمانہ واسطہ چوتی سے فرمائے رب تخلیل ادھر پڑھے جنہاں اپنا سارا بات اللہ دے مہمانہ واسطہ دوئی اور آر یار بستے تری مال یار بستے چنگ چی دیلے بید یار بستے چاہر 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 یار بستے اور آر یار بستے مال یار بستے چاہر 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 چ بلے یہ چاہت اس سکر جگل کے عقرآن کی تھی ہے ایا اپنے جمعی صدی کے خورج موجود ہے مجھے ہم نے دعا خلیلہ نے جوڑ کون سنا تو سمجھ کہ دبجو پر سو میں سے اشارت ہے مجھے دپر چکر جمعید حر درہ ہم نے اشارت سامنے میں جوی سکتہ سے دیکھ پر صحبت کر دے رب آپ نے خلیل کو جان بن گی رب آپ نے خلیل کو جان بن گی ایسا کیا بولا نارچ حاضر رب آپ نے خلیل کو جان بن گی ایسا کیا بولا نارچ حاضر آمنا دلال اپنے خلیل کو جان بن گی ایسا کیا سوڑا نارچ حاضر رب آپ نے خلیل کو جان بن گی رب آپ نے خلیل کو جان بن گی ایسا کیا بولا نارچ حاضر آمنا دلال اپنے خلیل کو جان بن گی ایسا کیا سوڑا نارچ حاضر رب آپ نے خلیل کو اولاد بن گی اس نے اسماعیل پیش کیتا آمنا دلال اپنے خلیل کو اولاد بن گی اس نے عائشہ پیش کیتی رب آپ نے خلیل کو مال بگیا اسا کیا مولا سارا مال تیرے مہمانہ رسل پکس کیتا آمنا دلال اپنے خلیل کو مال بگیا ایک آج کیا دیوارات نے ملا ہرس ملنے لا ہے ہرس کیتا نہیں کھان یہ سوئی ملنے Broken تیرے تیرے حضور نے صندیق اپنے پر کنوں مال بگیا آمنا دے سعیدنا صندیق اپر کہتے مالی حالات کو کس کر رہاں تے حضرت دے انہوں فاروق دے مالی حالات اچھیا آجتہ میں صدیق کو جتا ہی دیتا ہے بھئی صدیق نے مالی آراد منزور ہے میرے مالی آراد چھنگ ہے آجتہ میں صدیق کو جتا ہی کیتا گھر گئے گھر دا سارا مال کٹھا کیتا حضرتوں میں فاروق نے گھر مال دو حصے کیتا ہدا گھر آلیا چھوڑیا آدھا آمنا دے راہ دے خرمہ دے قربان کیتا سنگیدنا صدیق ان پر بھی گھر کچھتا بھائی نہیں ٹ Provان لیا دنیا سنگل مال کٹھا کین آبنا دے خرمہ دے خرمہ دے قربان کیتا سهارہ مال آ گیا خیل میرا صدیق و آدھا بلدہ دیکھتہ کتنے سو دیرم کتنے ہزار دیرم کتنا سونا کتنا چاہتی ہے سوال تو پڑھتا ہے لیکن حضور نے انداز سوال تبدیل کی تا اس سوال نے انداز سیدنا سندھی کے پر نموڑ دیتا حضور نے پچھا کیا کتنا مالا ہے کتنا سونا کتنا چاہتی ہے کتنے کھجورا کتنا چاہتی ہے سوالیں پڑھتا حضور نے انداز تبدیل کی تا حضور نے پچھا عمر گارالیواز نے چکھا چھوڑا ہے مر گارالیواز نے چھوڑا ہے سوڑا کاتے پاہ کے دو ہسے کی تناتا کارالیواز نے چھوڑا ہے حضور نے پچھیا سوڑے سیدیگ میرے یاد کارالیواز نے چھوڑا ہے مر گرہ جواب سیدنا سدیگ ایک پر نے دیکھتا تھا وہ جواب کتاب پچھ لکھ چھوڑا ہے کہ توم مولوی خطیب پیر مفتی اور جواب ہمیشہ سنائی دے رہا دے بسیدنا سدیگ ایک پر نے حضوروں کی جواب لیتا ہے کتابی جواب کوئی نہیں سناو رہا پنجابی جواب ایک گھنڈا کتابی جواب دو آو دا پنجابی جواب پنجابی جواب دا سنائی دا پینا تاکہ تسا اس جواب دلاؤ چاہ سوڑا ہے تو مہا بے گھڑا کفایا لیا چھوڑا ہے کہ اس جواب دیم دیے چاہ سوڑا ہے کتابی جواب کم ہر کوئی سنائی دے پاگرامی دو آو دا سوڑا پنجابی جواب حضور نے پوچھا ستیگ سوڑے میرے یار تو کڑا لیا تو اس نے چھوڑا چھوڑ کے آئے ہیں سیدنا ستیگ ایک پر حض بھی جوڑے دے تے حض جوڑ کے عرض کرے دے سوڑا مال بنگے یار سوڑا سوڑا مال بنگے یار تے گاررا جاںBS ہوئی سوڑا پڑ کی چھاسٹا سوڑا لیا ستارا والمشن کا کیتا ہے ک69 میں دوبارہ جوڑ پہ سنائیں گا رب اپنے خلیل کو جان منگی ایسا کیا نارچ حاضر آمنہ دلال اپنے خلیل کو جان منگی ایسا کیا نارچ حاضر رب اپنے خلیل کو اولاد منگی اس نے اسمائل پیشتی تھا آمنہ دلال اپنے خلیل کو اولاد منگی اس نے آئیشہ پیشتی رب اپنے خلیل کو اولاد منگیا اس نے سارا مال اللہ نے مہمانہ وزد وزد کیتا آمنہ دلال اپنے خلیل کو اولاد منگیا اس نے سارا گاندہ مال آمنہ دلال دے قدمہ پر پر پرمان کیتا کہ جنہیں دیل شدیق دیتا ہے آمان آمان جنہیں دیل شدیق دیتا ہے اگر کوئی دیکھیں بکھا دیں آمان اچھا انہوں ہویا کی میں آگوں کو پھڑی مشکل جو رہنا ہو انتخاب گھر بیٹھا پر کپا یا میرا چنگا ساتھ زیدہ آمان اب میرا ساتھ زیدہ ہے میں کل کرنے مزہ آیا جتنی مشکل آئی اتنی آسان ہوگئے آمان اللہ کو انہوں ہوڑ پاکتنا نبید نبید عشق نبید صحابہ دیش اور نبیدی آگ دیش کے اللہ شاء اللہ ہوتا رکھتا ہے اللہ شاء اللہ اس نقامت دے ہوئے خوڑ ہویا کی ہویا کی ہم میں نہ دیکھتی طرف آ رہے جہلے رابدہ خلیل انتہانہ دیا خلیل جو پاس ہو گیا جہلے رابدہ خلیل انتہانہ دیا خلیل جو گزر گیا تو اللہ نے اپنے خلیل سو اپنے خلیل انتہانہ دیشتو ہیلے انتہانہ دیا ہیلے انتہانے دیا اور اس انتہانے دیا خلال بیان کی سبان اللہ سبان اللہ پہلے استاد پڑھائید ہے مورد استاد پریکٹیکل کرائید ہے پہلے میں تون پڑھایا ہے چار جوڑ تون دوہ خلیلہ نے پڑھا کے لکھا ہے اے ہوا خلیلہ پریکٹیکل پہا کرائید خوب رکوت امد ہوتا تائم جو کہ رابط خلیل دہی رام پر متسر مورد استاد پریکٹیکل پہا کرائید جو رابط خلیلہ جو پاس ہو گیا اللہ نے اپنے خلیلہ انعام دکھتا ہے انعام اللہ قرآن بیان کرتا کہ بھائی آلہ میں اجازت دے میں رابط خلان سوڑا اللہ اپنے خلیلہ انعام پہا دیتا ہے رو سوڑا بھائی آلہ میں اجازت دے میں رابط خلیلہ انعام پہا کرتا ہے رابط خلیلہ انعام پہا دیتا ہے اپنے خلیلہ انتہاں میں جب پاس ہو گیا فرما انی سوڑا سوڑا فرما انی انی جاعلک لنناس اماما انی جاعلک لنناس اماما سوڑا ابراہیم انتہاں میں اپنے خلیلہ انعام پہا کرتا ہے سوڑا جیلے رابط خلیلہ انتہاں میں جب پاس ہو گیا تو اللہ نے اپنے خلیلہ انعام دیتا ہے اور انعام کیا دیتا ہے فرما انتہاں میں اپنے خلیلہ انعام پہا کرتا ہے رو ابا بکریم حل جسلی مناس پانا سندھی پوسر دیتا ہے رب بھی اپنے خلیلہ انعام پڑھایا آدنا جلال بھی اپنے خلیلہ انعام پڑھایا رب اپنے خلیلہ انعام دیتا ہے رب اپنے خلیلہ انعام پڑھایا اللہ نے اپنے خلیل کو راضی ہو گیا اللہ نے اپنے خلیل کو ہیک لکب دیتا ہے کیا دیتا ہے سارے بلے سے تکر ہیک لکب دیتا ہے اور اس لکب دو ہی اللہ قرآن اچھ بیان کیتا ہے پہلا پرٹیکل میں تو لکر آئے دیتے ہیں پہلا پرٹیکل میں تو لکر آئے دیتا ہے مردو بے پرٹیکل میں چھگیر ترکڑے ہو گیا اے ہونکہ نے دو بے پرٹیکل میں پتہ ہے جب میں نے دیر میں نت کوئی نہیں کرنی پہنی میں دوارو رب دے خلیل دے لکب دستا ہے تو آنو آمنا دے آدے خلیل دے لکب آپ میں پتہ لکب تے گفتبود آج آمنا امسا رب اپنے خلیل دے لکب دستا ہے اس نے اپنے خلیل دے لکب دیتا لکب قرآن اس بیان کیتا کہ میں یاد میں اجازت دے میں مرانا قرآن میں حقا لکب دیا دیتا فران انہو صبح انہو تار صدیقا نبی ابراہیم اے نبیے جو عرض بات صدیق ہے تو نہیں حقا دے جلے آمنا دے نار اپنے خلیل دے لکب دیتا ہے اس نے بھین اپنے خلیل ہوئی جو لکب دیتا ہے ابو بکر اے صحابہ جو شکتی ہے لکب دیتا ہے رب نے بھی آپ نے خلیل ہوئی جو لکب دیتا ہے آمنا دے لال نے بھی ان کا لکب دیتا ہے موسیقی 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 شدیق پر خرید گریت ہے جب لن رکھو رہا ہے تو ایک گا رب کے خرید پر